یہ بات ہو رہی ہے جس طرح شہلہ صاحبہ کے خدشات ہیں اب یہ بڑا سیریس نیشو ہے کہ اتنی مشکلوں سے یہاں تک پہنچے اتنی دفعہ الیکشنز ڈلے ہوئے سپریم کورٹ کے اعتماد میں پہلے تو یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک سو چودہ میمبرز میں سے صرف چودہ تھے یعنی کورم بھی پورا نہیں جی جی اور ایجنڈے پر بھی یہ چیز نہیں تھی تو یہ ہمارے جناب چیئرمن سینٹ ہیں یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں اور یہ نہ نون لیگ نہ پیپلز پارٹی دونوں کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ پتہ نہیں چلتا وہ کچھ کہتے ہیں اور اراکین کچھ اور کر جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے جی اس کی انویسٹیگیشن ہوگی دیکھا جائے گا ڈسٹیپلن کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے اور کوئی کچھ بھی نہیں کر پاتا کچھ تو ہے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک پلان ہے اگر اس پلان کے مطابق چیزیں نظر نہیں آتی تو الیکشن نہیں ہونے دی جائیں گے یہ اور پھر یہ قرارداد سینٹ کی طرف سے آ جائے جبکہ پتھر پر لکی سپریم کورٹ کہتی ہے دیکھیں مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم کہ کس جگہ پر کس کا پلان ہے میرے سامنے میری پارٹی کا پلان ہے اور ایک بات اور ہے ہم بہت عرصے سے وار ان ٹیرر میں ہیں بہت عرصے سے کچھ عرصے کے لیے خاموشی اجاتی ہے روک جاتا ہے تو آٹھ اور نو دن کے اندر اگر آپ بڑھاتے بھی ہیں کیونکہ اس کے بعد تو سینٹ کا الیکشن ہے آپ ایک حد سے زیادہ آگے جا ہی نہیں سکتے ہیں تو کیا یہ سب کور ہو جائے گا نہیں ہریک اقل مند تو پتا ہے اور بہت ہی ایک ہے تو اردو کا لفظ لیکن بارال بولنا چاہیے کہ بہت ہی ایک بھانڈی سی جس نے یہ کیا شرارت وہ ہے اور جس کو کوئی بھی سیاسی پارٹی اس وقت پی امل این کے بھی ٹکٹس ڈسٹریگوٹس ہو چکے ہیں اناؤنس ہو چکا ہے ایم کی ام بھی اپنا کام کر چکی ہے این پی بھی اپنا کام کر چکی ہے ڈیو آئی کے بھی ٹکٹ بڑھ چکے ہیں میں چینلز پہ دیکھ رہی تھی مختلف تو میں نہیں سمجھتی کہ اس وقت کوئی ایسی بات کرنی اور سوچنے کی ضرورت ہے اور بہت برے حالات تھے دیکھئے ٹو تھازن ایٹ میں تو مختلف بنظیر بھٹو شہید ہوئیں لیکن ٹو تھازن تھیٹین پیپس پارٹی کو تو اجازت ہی نہیں تھی طالبان کی طرف سے دھمکی تھی کہ آپ کی ریلیوں کو آپ کے جلسوں کو باوم سے اڑا دیا جائے گا تو پیپس پارٹی تو کیمپین ہی نہیں کر سکتی تھی چیرمن کی ایج نہیں تھی کہ زرداری صاحب ایس پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ ہاؤس میں کوئی سیاسی سرگرمی نہیں کر سکتے تھے تو ہم نے تو نہیں کہا کہ الیکشن رکھنے چاہیے تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ اس قسم کی کوئی demand ڈالی